نموزکار ہماری خاص پیشکش کے ساتھ حاضر ہوں میں انوپوامیران کے اشارے پر حجباللہ بڑی جنگی تیاری کر چکا ہے حجباللہ کا ایسا ویڈیو سامنے آیا جس نے اسرائیل کے خوش اڑا دیئے حجباللہ کی مسائل سرنگ حماس کی سرنگوں سے چار گناہ بڑی اور گہری ہے جس کی وجہ سے اسرائیلی سینہ انہیں تباہ نہیں کر پا رہی ہے خبر یہ ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر کامنہی نے حجباللہ کو اشارہ کر دیا ہے کہ زمین کے نیچے سے اسرائیل پر حملے شروع کر دو اور اس آدیش کے بعد سے اسرائیل پر حملے کرتا رہا ہے خامنہی کا آدیش حجباللہ نے کھولی مسائل سرنگ اب یدھ کے میدان میں اسرائیل اور کتنے دن ٹک پائے گا یہ سوال اس لیے کھڑا ہو گیا ہے کیونکہ اب حماس اپنی آخری جنگ بھی سرنگ سے لڑ رہا ہے حجباللہ نے غازہ یدھ کے دس مہینے بعد پہلی بار اپنی مسائل سرنگ اسرائیل کے خلاف کھول دی ہے اور ایران نے تو سرنگوں والے بنکر سے ہزاروں مسائلیں اور راکٹ اسرائیل پر ایک ساتھ داگنے کے لیے تیار کر دیے ہیں پچھلے ایک ہفتے میں اچانک اسرائیل بیک فٹ پر نصر آنے لگا ہے پی ایم نیتنیاہو اور رکشا منتری یوگ ایلن کے بیٹھ جنگ کی رن نیتی کو لے کر تیکھی بحث ہو چکی ہے یہ سارا جنگی ماحول ثابت کرتا ہے کہ اسرائیل دھیرے دھیرے جنگ کے دلدل میں دھستا جا رہا ہے چاہے غازہ ید ہو چاہے ہزبولہ سے ید ہو یا پھر ایران سے اسرائیل کی جنگ ہو ابھی تک اسرائیل ہماس ہزبولہ اور ایران پر بھاری پڑتا نظر آ رہا تھا لیکن پچھلے سات سے دس دن سے دیکھا جا رہا ہے کہ ہزبولہ اور ہماس کی طرف سے اسرائیل پر بے حد سٹیک اور گھاتک حملے کیے گئے ہیں ہیرانی کی بات تو یہ ہے کہ اس بار اسرائیلی کمانڈرز بھی یہ ماننے کو مجبور ہوئے ہیں کہ ہماس اور ہزبولہ مسائلوں اور راکٹ سے حملے کر رہے ہیں ان خوفناک حملوں کے پیچھے کا ایک ایسا سچ سامنے آیا ہے جس نے اسرائیل کی وار ٹیم کے ہوش فاقتہ کر دیا ہے پہلی بار ہزبولہ نے دکھائی مسائل سرنگ زرہ ہزبولہ کے اس ویڈیو کو دیکھئے جہاں ایک وشال سرنگ میں ہزبولہ کے خطرناک لڑا کے گھاتک ہتھیاروں سے لیس دکھائی دے رہے ہیں ویڈیو میں ہزبولہ کے لڑا کے سپر سولجرز کی طرح نظر آ رہے ہیں ہزبولہ کے سرنگوں کی خاص بات یہ ہے کہ یہ لگ بگ دو منزل اوچی ہیں سرنگ میں گھاتک مسائلیں راکٹ بھرے پڑے ہیں بڑے بڑے ٹرکوں پر سیکڑوں مسائلیں لدی ہوئی ہیں چوہکانے والے ہزبولہ کے ویڈیو میں نئی ایماد چار سرنگ دکھائی گئی ہیں ابھی تک دنیا حماس کی سرنگوں کے بارے میں ہی جانتی تھی لیکن پہلی بار ہزبولہ نے گھاتک ہتھیاروں سے لیس سرنگ دکھا کر ازرائیل اور ان کی سہیوکیوں کے ہوش اڑا دیئے ہیں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر خامنئی کے کہنے پر ہی ہزبولہ نے پہلی بار سرنگ مسائلیں ازرائیل پر حملہ کرنے کے لیے کھول دی ہے الاساسی بعد ما طلعنا لقوات الاساسیی بعد ما استخدمنا لمعلومات کن نحن بعدنا حجز قوات مش عاملین نحن الشباب يشتغلوا بالجبہ خدم اجازے یعنی بروح بیخدم وقتو بیوجہ علا بیتو بیطلع با دیلو بیخدم وقتو بیوجہ علا بیتو و هاکزا ومع ذلك عاملین الانجازات المعمولی بشمال اللی اسألوا الاسوائلیین عنہ ازرائیل نے ہزبولہ کے نمبر دو ٹاپ کمانڈر فواد شکر کو موت کے گھاٹ اتار دیا اس کے بعد بیس دن کے اندر ایران اور ہزبولہ نے ازرائیل کے سرناش کے اثیر ان نیتی بنائی ہے کہ ازرائیل کے ٹاپ کمانڈر بھی چکرا گئے ہیں زمین کے نیچے سے حملہ زمین کے اوپر ازرائیل تبا تیس جولائی کو ہزبولہ کے نمبر دو ٹاپ کمانڈر فواد شکر کو ازرائیل نے بیروت میں زبردست حوائی حملے میں مار ڈالا ایک تیس جولائی کو ہماس چیف آنیا کو ایران کی راجدھانی تہران میں ازرائیلی ایجنٹوں نے دھماکہ کر کے مار دیا ان دو ہتیاؤں کے لگ بھگ 20 دن کے اندر ایران اور ہزبولہ نے ازرائیل کا سروناش کرنے کے لیے ایسی رن نیتی بنائی ہے کہ ازرائیل کے ٹاپ کمانڈر بھی چکرا گئے ہیں ایران کے سپریم لیڈر خامنی اور ہزبولہ چیف حسن نصر اللہ ازرائیل کو اسی کے انداز میں منو ویجعانی کی جد میں فضا رہے ہیں ذرا دیکھئے ہزبولہ کس طرح سے حملے ازرائیل پر لگاتار 8 دن سے کر رہا ہے ذرا اس انیمیشن کو دیکھئے ہزبولہ اس وقت اتری ازرائیل پر زبردست حملے کر رہا ہے پہاڑی علاقوں میں موجود ازرائیلی سینہ کے کمانڈ سینٹر اور سینے ٹھکانوں پر ہزبولہ نے کتیوشہ اور پورکان مسائلوں سے حملے شروع کیے ہیں خود ازرائیلی سینہ نے مانا ہے کہ ہزبولہ سیریل مسائل اٹیک کرنے میں جھٹا ہے دعویٰ کیا گیا ہے کہ ہزبولہ نے اتری ازرائیل میں سینٹھکانوں پر لگاتار 90 منٹ تک مسائلیں اور راکٹ سے حملے کیے ہیں جس کی وجہ سے ازرائیلی سینہ کو بھاری نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا گیا ہے دعویٰ تو یہاں تک کیا جا رہا ہے کہ ہزبولہ ایسے ریپیڈ مسائل اٹیک سے ازرائیل کی ائر ڈیفنس کو ڈی کوڈ کرنے میں جھٹا ہے اذا اشعلت اسرائیل الحرب في لبنان فہذا يرتبط بمستوى هذه الحرب ولا احد يعلم تداعیات اشعال الحرب لبنانيا و اقلميا بل حتی دوليا تین سو دن سے زیادہ کی جنگ میں ہمال سزبولہ اور ایران کو ازرائیل نے بھیانت چھوٹ پہنچائی ہے لیکن اب ہمال سزبولہ اور ایران کو سمجھا گیا ہے کہ ازرائیل کو کیسے ہرایا جا سکتا ہے اس کا پورا پلان وہ بنا چکے ہیں سورنگ تو بنکر پلان خوف میں ازرائیل تین سو دن سے زیادہ کی جنگ میں ہمال سزبولہ اور ایران کو ازرائیل نے بھیانت چھوٹ پہنچائی ہے لیکن تین سو دن کی جنگ میں ہمال سزبولہ اور ایران کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ ازرائیل کو اسی زمین پر اس کے وار پلان کے ذریعے ہرایا جا سکتا ہے ان تین تصویروں سے پورا پلان سمجھ لیجے ہماس کے پاس اتنی زیادہ سورنگیں تھیں جو تین سو کلومیٹر دوری تے کر سکتی ہیں اسرائیل نے لگ بھگ 90 فیزدی ہماس سورنگیں تباہ کر دی ہیں لیکن ابھی بھی ہماس 10 فیزدی سورنگوں کے ذریعے اسرائیل پر گھاتک حملے کر رہا ہے ٹھیک اسی طرح پر ہزبولہ نے اپنی مسائل سورنگوں کو اسرائیل پر حملہ کرنے کے لیے کھول دیا ہے جبکہ ایران نے اپنے بانکر میں رکھی ہزاروں مسائلوں کو ایک ساتھ اسرائیل پر حملہ کرنے کے لیے تیار کر دیا ہے اب آپ پنوان لگائیے کہ اگر ہماس ہزبولہ اور ایران مل کر سورنگوں اور بانکروں سے ایک ساتھ مسائل اور روکٹ سے اسرائیلی سہنے چیکانوں اور شہروں پر حملے کر دیں تو اسرائیل اتنے بھیشن حملے کو کیسے روک پائے گا بے شک اسرائیلی سینہ کے ٹاپ کمانڈر دابا کرے کہ وہ ہماس ہزبولہ اور ایران کے حملوں سے نپٹ لیں گے لیکن جس طرح کی تیاری ہزبولہ نے کی ہے وہ حیران کرنے والی ہے ہزبولہ نے یہ ویڈیو ایسے سمجھ میں جاری کیا ہے جب اس نے اپنے ٹاپ کمانڈر کی موت کا بدلہ لینے کے لیے اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائی کرنے کا اعلان کیا ہے ایران سمرتیت لیبنان کے چرمپنتی سمو ہزبولہ نے شکروبار یعنی 16 اگست کو یہ ویڈیو جاری کیا ہے ہزبولہ کے درب سے جاری کیا گیا ویڈیو کلپ میں وشال سورنگے دکھائی گئی ہیں یہ اتنی بڑی ہیں کہ ان کے اندر ٹرک آسانی سے گزر سکتے ہیں سورنگے کمپیوٹر اور بجلی سے لیس ہیں ان میں مسائل سے لڑے ٹرکوں کو ایک کے بعد ایک چلتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے ہزبولہ نے جو ویڈیو جاری کیا ہے اس کی شروعات ایک بڑی سورنگ سے ہوتی ہے جس میں بائک سوار ہزبولہ لڑا کے آتے ہیں اس کے بعد ویڈیو آگے بڑھتا ہے جس میں بائک سوار آگے چلتے ہیں اور ان کے پیچھے مسائل لانچر سے لیسٹ ٹرک بڑھتے ہیں پوری سورنگ میں لائٹیں لگی ہوئی ہیں ایک کے بعد ایک ٹرک گزرتے ہیں اس دوران مکھ سورنگ سے جڑے کئی دوسری سورنگیں دکھائی دیتی ہیں جس میں سیکڑوں گھاتک مسائلیں راکٹ اور لڑا کے موجود ہیں ویڈیو میں سورنگوں کا نیٹوارک اور زمین کے اندر چار جگہیں دکھائی گئی ہیں جہاں سے اسریل کے خلاف مسائلیں داگی جائیں گے ہزبولہ کا دعبہ ہے کہ ان سورنگوں سے مسائل حملہ کر کے وہ دشمن کے ہر علاقے تک پہنچ سکتا ہے ویڈیو میں دکھا گیا ہے کہ ٹرک پر رکھے مسائل لانچر تیار ہو کر زمین کے باہر نکلتے ہیں ہزبولہ سے جوڑے نیوز نیٹوارک על مایادین نے کہا کہ یہ سورنگی اور مسائل سویدھات زمین کے اندر بہت گہرائی میں ہے دشمن کے خوفے ایجنسی اس کا پتہ نہیں لگا سکتی ہے اور یہ حملے سے بچاؤ پردان کرتی ہیں ہزبالہ כל יום מכות کشות מאוד ואנחנו גם נגיע لمצה של מוכנות מלאה לעשות כל פעולה שנדרש בלבנון או להגיע להסדרה מעמדה של כוח אנחנו מעדיפים הסדרה אבל אם המציאות תחפה עלינו دعبہ کیا جا رہا ہے کہ ہزبالہ ایران کے اشارے پر اسرائیل پر بڑے حملے کر رہا ہے ادھر ایران بھی بنکروں میں موجود مسائلوں سے بارودی حملے کرنے جا رہا ہے ایران کی حملہ کرنے کی کشمتہ کو کم کرنا اب ذرا بھی آسان نہیں ہے کیونکہ ایران کی غاتک مسائل کشمتہ اسرائیلی حملوں پر بھاری ثابت ہو سکتی ہے ایران کے پاس نو ایسی بیلیسٹک مسائلز ہیں جو ہزاروں کلومیٹر دور اسرائیل پر حملہ بول سکتی ہیں ان مسائلوں میں اگر سب سے خطرناک مسائل کی بات کی جائے تو وہ ہے سیجے یہ مسائل سترہ ہزار کلومیٹر پرتی گھنٹے کی تیزی سے پچیس سو کلومیٹر دور حملہ کر سکتی ہے تو آئیں ہیبر مسائل کی مارک شمتہ دو ہزار کلومیٹر ہے اس کے ساتھ ہی حج کاسیم کی اٹیکنگ رینج شودہ سو کلومیٹر ہے ایران کے پاس کروز مسائل بھی ہے جو نیوکلئر پاور سے لیس ہے اس کے رینج تین ہزار کلومیٹر ہے ایران نے اپنے ڈرون کے زخیرے میں بھی خاص کام کیا ہے پورے میڈلیسٹ اکشیتر کی بات کی جائے تو ایران آتم گھاتی ڈرون کا سب سے بڑا نرماتہ ہے ایران کے پاس محاصر ٹین نام کا گھاتک ڈرون ہے جس کے رینج دو ہزار کلومیٹر ہے تو وہی محاصر ٹین اپنے ساتھ تین سو کلومیٹر کا وزفو ٹک بھی لے جا سکتا ہے حماس ہزبولہ اور ایران یہ تیہ کر چکے ہیں کہ ایران پر ایک ساتھ مل کر بڑا حملہ کریں گے مانا یہ بھی جا رہا ہے کہ ہزبولہ کے پاس دیڑھ لاکھ مسائلوں اور روکٹوں کا بھنڈار ہے جن میں سے کچھ لمبی دوری تک مار کرنے والی ہیں مثلا اگر اتنی بڑی سنکھیا میں مسائلیں چھوڑی جاتی ہیں تو ازرائیل کے آئرن ڈوم کے لیے اسے انٹرسپٹ کرنا مشکل ہو جائے گا لمبی دوری کی مسائلیں ازرائیل کے اندر چھکانوں کو نشانہ بنانے میں کارگر ہیں ازرائیلی سینا جو کہ فلحال غازہ میں ہے وہ دکشن اور اتر میں ایک ساتھ دو مورچے پر جنگ لڑنے میں سکشم نہیں ہوگی ایسا ریپورٹ میں دعویٰ کیا جا رہا ہے اب دیکھنا ہوگا کہ ازرائیل تین طرف سے حملے سے کیسے نبٹ پاتا ہے ایران کے سپریم لیڈر علی خامنہی نے ایک بار پھر اسرائیل سے کسی بھی طرح کے سمجھوتے سے صاف انکار کر دیا ہے جس کے بعد یہ تیہ ہے کہ ایران ہانیا کی موت کا بدلہ اسرائیل کو دہلا دینے والا ہے وہیں ایران کے اٹیک پلان پر امریکہ میں ہائی لیول میٹنگ بلائی گئی ہے اور راشپتی جو بائیڈن اوپ راشپتی کاملا ہیریس اس میٹنگ میں کئی بار بے حد گصے میں دیکھے گئے ہیں سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ کے بعد امریکہ ریکھامنہی کو کلیئر میسیج دیا ہے کہ ازرائیل پر حملہ ایران کے لیے وناشکاری ثابت ہوگا جیسے جیسے کلینڈر کے پننے پر تاریخ بدل رہی ہے ویسے ویسے ایران کے حملے کے بڑے اور بھیشن ہونے کی آشنگ کا پڑتی جا رہی ہے ایران اسماعیل ہانیا کی موت کا بدلہ لے گا ضرور لے گا لیکن کیسے کیا ہوگی بدلے کی کیمہ کیا پورے ازرائیل کی تباہی کیا امریکہ کے سین یا اڈے کی بربادی ازرائیل پر کون سی میسائل گرے گی تیل ابھی ٹارگٹ ہے یا پھر آئیڈیا کے ملیٹری بیگز ایران ہر حال میں موساد کے ان ایجن کا سفایا کرے گا جنہوں نے تہران کو دہلایا ہے جنہوں نے ایران میں گز کر اس کے خاص مہمان کو موت کے گھات اتارا ہے ایران فول پروف پلاننگ کر چکا ہے ٹارگٹ ہی سیٹ ہو چکے ہیں لیکن ایرانی اٹیک کا کوئی سکنل نہیں مل رہا مگر امریکہ کو خام نہیں اور ایرانی راکیٹ پورس کے ودبنسک تیاریوں کی بھنک لگ گئی ہے جس کے بعد سوپر پاور امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا تو بارودی پرلے آئے گا ایران کے کونے کونے میں صرف دھما کے اور تباہی مچھے یہ دھم کی سیدھی دی گئی ہے وہ بھی سیکیورٹی کاؤنسل میں ہوئی ہائی لیبل میٹنگ کے پار تزویریں دیکھئے بھائیانک ٹینشن اور کروڈ میں دیکھ رہے پریسیدنٹ جو بائیڈن کو دیکھئے جو بائیڈن کو شاید ایسے آپ نے کبھی دیکھا ہے امریکی ٹاپ سیکیورٹی آفیشلز کے ساتھ میٹنگ میں کے بعد امریکہ کی طرف سے ایران کو واننگ ریلیز کی گئی ہے وار زون میں ایران امریکہ کی سی ڈککر اسرائیل پر حملہ ہوا تو پرلیل لائے گا سوپر باور ایک کے بدلے گرے کی ایک ہزار میسائر سر سوپر پاور میں ہے ایٹم بم چلانے کا دم یہ وہ سچ ہے جس سے پوری دنیا روبرو ہو چکی ہے ایٹم بم کا دھما دنیا میں ایک موسیقی